موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحابہی آہل بیتہی وعزواجہی اجمائین اما بعد فاؤذ باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلِكَ وَاسْحَابِكَ آہلِ بیتِ قَعْبَ اَذْوَاجِكَ يَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ مَا اِمَّ دَحْتُو مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي لَاكِمَّ دَحْتُو مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي صاحبِ صادر علماءِ کرام احباب اہلِ سنت و جماعت اِم مقدس پاکیزہ اور امدہ تقریب ذکرِ ولادت با سعادت دسل سے مناقب اللہ تعالی ہی پاکیزہ محفر اثنان سارے دی شرکت حادری منظور و قبول فرمائے بانیانِ محفر اور منتازمین محفر دی سائے جمیلہ کو منظور و قبول فرمائے میرے عزیزِ محترم راب مولانا شفقت حسین صاحب نے آتے فرمایا میں انہیں دے فرمان دی لاج رکھے نہائیت والی خدمت اچھا دے اللہ عزیز جی عمرِ برکت پاوے اللہ انہیں دے علم اور فضلِ برکت پاوے اور سارے کونجی میں کٹھے تہے بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پرنواستے اللہ صلی اللہ خاتم ایمان دے کرے اور قیامت والی لین آمنہ دے لال دی خدمت درود و سلام دے نظران پرنواستے حضور عنور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و؛ تمام نبی رسول Vegas تشریف گئے ہیں اللہ تعالی نے آج حضور علیہ السلام دی تاریخ شروع نہیں کروئی بلکہ کائنات کلو پہلے دنیا دے جہان کلو پہلے پیدا کائنات کشہ نہ تھے یہی آپ کلیں اپنے یار دے تاریخہ کریں آپ نے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت کو خود بیان فرمیدہ جنہاں خالق کے کائنات نے اپنی قدرت کامل اندال محبوب کریم علیہ السلام تخلیق فرمید والمدتیں تک آپ وحدہو لا شریک آپ نے محبوب دی مدہ سری فرمید رب تعالی نے انبیاء علیہ السلام پیدا فرمایا اللہ نے انبیاء علیہ السلام دے زیمیں ایڈیپٹی لئی میرے انبیاء اور رسول میں توکو کائنات بھی جندا پہا ہوں آپ اپنی نبوت رسالہ دے اعلان ہی کرے میں راب دی توحید دے جنڈی بلاد رکھے جنات والیاں امتنا کٹھے تھی ونجن پال ہنے دے سامنے میرے محبوب دی آمد دے دکھر خیلی کرے آدم سین دے جیپٹی ہی آئی اپنی اولاد کو محبوب دی عظمت کرا لکھنا سکا ادریس علیہ السلام دے جیپٹی ہی آئی شیس علیہ السلام دے جیپٹی ہی آئی نو علیہ السلام خلیل علیہ السلام بوسیٰ علیہ السلام سب دی اللہ نے ایک جیپٹی لئی کہ اپنی نبوت رسالت دے اعلانی کرو اپنے اتنے ناظر صحیفیں کتب دی تعلیمات ویڈیو جائے میں لے سارے جمع تھی ونجن والی میں چھڑا اپنی سنات اپنی تعلیف اتنا لگ رہو ہے محبوب دی شانے کو بیان کرنے رہو ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوبیں کو حکم لیتا اپنے نبی دی تعلیف اپنے حضور انور صلی اللہ علیہ السلام دے غلامو اللہ تعالی نے سابقا نبیین دے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو سونے کو لو پہلے تشریف گھنے سابقا امبیاد دے بعد جلوہ گرتے اللہ تعالی نے انہیں دے ذمہی ایک چیزہ لائے کہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام تو آلے کو لو پہلے جتنا بھیجن سے انہیں ایوی یار دے تعریفہ کیتن انہیں ایوی یار دے ترانے آکھیں آپ دے گنگندے رہ گئن اللہ خود قرآن مجید تھی وعدے فرمائے میں تورا تھی یار دے شانہ بیان کیتا میں زبور تھی یار دے عظمتے کو بیان کیتا میں انجیل تھی یار دے شانہ کو بیان کیتا میں صوف ابراہیم صوف موسیٰ علیہ السلام انہیں ایوی یار دے کمالات تھی شانہ کو میں بیان فرمایا اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام تو سمیں دے پہوے تو کوئی شانہ آتا کر تو کوئی بڑے کمالات میں میں سرفراز فرمائے تو سا آپ نے کمالات ہی بیان کرے آپ نے اوصاف ہی بیان کرے یار دی شان کو بیان کرے عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے رب دے این حکم دوتے عمل فرمایا آپ اے امت دے سامنے آپ نے اشارت فرمایا یا قوم انی عبداللہ اے قوم میں رب دا خاص بندہ میں رب دا چنویا محبوب ہاں آپ نے اعضمت کو بیان کرنے اشارت فرمائے اللہ میرے کو بہن سارے کمالات لیتے ہیں بے شمار خوبیں لیتے ہیں انہیں بے شمار کمالات پر خوبیں بچوں چند ایک نمائی خصوصیات چند ایک نمائی کمالات اللہ میرے کو عطا فرمائے آپ نے کمالات دا عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمائے جہاں کو قرآن پاک رمیدہ کر کی آپ نے کمالات دا پہلا کمال اے بیان فرمائے انی آخلو قلقو منتین کہائے آتی تیر فان فو خوفی ہے فا یقونو تیر ہم بے ازنی اللہ اللہ میرے کو ایک کمال اتا کی تے میں مٹی دا پرندہ چا بڑا واں پرندے دی شکل جہاں میرے بڑا کھڑا بازوں دے پھوک چا بارا میرے دام میں چی اللہ حیات دی تاثیر رکھی ہے وہ پرندہ جیندہ جاگدہ بارتے اڈن لگو سی اور اڈن شروع کر دیسی اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے کمال دا ذکر کی تے والی شاہد فرمائے نے ایک کمالی سنگی دے ہوئے آپ نے دکھایا ہوئی سی پرندہ بناتے آپ نے دے پھوک باری وہ پرواز کرنے لگیا اُڈن لگیا ایک دنیا نے ایدہ مشہدہ کی تا فقط ہے نہیں کہ قول ہے فقط بلکہ عمل کرتے مشہدہ کریں والی شاہد فرمائے نے اللہ نے میں کوئی کمالی تھی اُبرِ حُلْ اَقْمَحَ والآبَرَصَ مادِ پیٹ چون بال اندھا جمعے کوئی طاقت انسانیوں کو شفاریاب نہیں کر سکتی اکھی نہیں لے سکتی وہ بندہ میرے سامنے آوے میں ایک نظر دیکھ ساں یا دیکھ ساں ہوں لے بینہ تھی ایک کمال اپنا اظہار فرمائے نے والآبَرَصَ فرمائے نے اللہ نے میں کوئی شانی لی تھی جلزام دا مریض ہوئے ہوں کو برستی بیماری ہوئے علاج کرا کرا تھک گئے میرے کوئی آوے کوئی فیس کہنی کوئی زیادہ لیٹ انہیں انتظار نہیں کرنا میں میں نظر چکھ رہے ساں ہوں کوئی شفایابی تھی صحیحت بہتی تندرستی تھی ویسے اے اپنے کمالات بیان کھڑے کرنا ایک کمالات انسانی کمال نہیں ایک خدای کمالات اے رب تعالی جا شان ہے بندے کو زندگی ہونڈی تھی موت ہوڑے ماری ہو سکتے جوا بھی ہو سکتے اختیار آپ نے کن رکھے اللہ پیغمبر حضرتی صلی اللہ علیہ السلام آپ نے رب دلتے اختیار کن خدای اختیارات کن جو اللہ نے انہیں کو عطا فرمائے قوم دے سامنے بیان کھڑے کرنا اللہ میں کوئی شان لیتی ہے اللہ میں کوئی شان لیتی ہے آپ نے جب ایک کمالات بیان فرمائے والقوم نے سنیا مشاہدہ کی تا والرشاہ فرمائے نے اوہ یہ موت تھا میں مرد نے کوئی زندہ کر سکتا بے اذنی اللہ اللہ نے میں کوئی اختیارات کمالات عطا فرمائے اور ایک کمالات عیسیٰ علیہ السلام کو لیں آپ نے قوم دے سامنے انہیں کو بیان فرمایا قوم نے سنیا اللہ نے قرآن مجید آپ دے کمالات دے ذکر فرمایا حدیث سے تھی بیمی آمینہ پہ کوئی آنکھیں مدلعہ سے کوئی آنکھیں مجروع ہوئے کوئی آنکھیں مکتو ہوئے کوئی نہ کوئی ہندے اندر چکوں کڑھیں بیٹھے مطہ نے تینے سوک میں یہ دی سندہ دے سوکنے کہی نہ کی کڑھیں بیٹھے اس کام دے راندہ کرنا بیٹھے اللہ پاک نے اشارت فرمائے تلے حدیث سے تھی بیان نتی من میں خدا اپنے قرآن نتی بیان کرے جتا کوئی شک دے گنجائشی کہیں اعتراض کاری نہیں سکتا اللہ تعالیٰ جل میں دھونے اون کو جلے کمالات جتن اللہ قرآن مجید تلے کو نقل فرمائے عیسیٰ علیہ السلام نے اشارت فرمایا جنجلو میکم تیری قبر دے دن لکھے میں جلدہوں فقط اتنا اقصہ کم بے اذن اللہ میرے آنکھ کھن دی دیرے قبر کھلوے سی بندہ اٹھے کرو آنکھ سو دے گفتگو کروالس حالوالی دس حالس یہ کیا کرنے دائی کیا نہ کرنے دائی جو پوچھ سو تکوالے سی کھڑا ایک کمالات عیسیٰ علیہ السلام و السلام نے بیان فرمائے امت نے کوئی سنے ہنہیں آیات تیبات کلو پتہ لگ دے اللہ ہار نبی کن حضور دے شانہ لسائن حضور دے کمالات کلو آگاہ کی تا اور ہکے کمالات ایسیٰ سے آدم علیہ السلام کو بھی شانہ لسائن اشیس علیہ السلام کو بھی شانہ لسائن حضرت ازریس کو بھی شانہ لسائن نو علیہ السلام کو اپنے یار دے خلیل علیہ السلام کو اپنے یار دے بے اعصاب دے سینسی قلیم اللہ علیہ السلام کو بے شان دے سینسی ہیک لکھ چوی ہزار پیغمبران جو اندر ہے گئن اللہ ہر نبی کو وق وق مصطفیٰ دے شان دے سینسی وق وق تعریفان دے سینسی یا رسول اللہ حیدر یا حلیقہ اور اے اپنے ذہن رکھ رب تعالیٰ اپنے یار دے خود تعریفہ کی دیں اور امدے آپ اپنے یار دے شان دے خود تعریفہ کو آگاہ فرمائے آپ کا نماز پر دیں فکتہ زمین کوئی نہیں سی یہ بلا تشبیح و تمثیر ملاد و نبی دا موقع دے اصدر روس کرنے دیواریں کو وہاں بننے مساجد کو وہاں بننے یہ پتے پتے ہی وہاں بننے یہ زمین یہ خطہ زمین یہ دیوارہ یہ سیمنٹ پلسٹر یہی رب دیوار گوئی دے سن قیمہ سانس جہادت پہ جنہیں کہ انہیں جلو سے شرکت کی تھی ہے اور مصطفیٰ دلود اسلام پڑھ دا دیوارہ ہی گوئی دے سن پتے پتے گوئی دے سن جنہیں درخت نال گدر دیں صلات و سلام پڑھ دیں یہ پتہ پتہ رب دے حضور حاضر مالک میں گوئی دینا کہ تیرے لبید آشکے تیرے مصطفیٰ دلود اسلام پڑھ دا اندازہ کر ایک درخت نال جے چوکے پتے تو گنتی نہیں کر سکتا انہیں کوئی شمال نہیں کر سکتا جب اتنا پتے ایک درخت نال گوئی دے سن دیوارہ گوئی دے سن جب زمین تو تک ٹوٹ دا رہ گی وہ زمینی گوئی دے سی اور اندازہ کر جتنا اتنا گوئی دونے والے آتے راب دی بار گر شاہد دے سن یہاں یہ سادھی گر نہیں تیرے گزیا سارے راستے سے گزیا درخت کبھی دے سن جتا کھڑے آسے اتنا گزرے جھنڈہ تا جہا تیرے نہ نا مزہا مصطفیٰ دلود اسلام پڑھ دا راب آپ نے سرکاری گوئی دیشات قبول فرمی اللہ فرمی سی معاف کرتے میں بانتو آپنا سارے سامان چھوڑ سارے دھندے چھوڑ جھنڈہ دلود اسلام پڑھ دے اور ساری بخشیں تھی نہیں سکتے نبی سوڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم احباب آدم کے حضور نے ملاد خود ہی کہنا میں پیش کر گیا معلوضات کہ اللہ نے خود پہلے ملاد ملاد مصطفیٰ منعونہ اِس سنتِ مولا ہے اِعادتِ مولا ہے اللہ پاک ملاد حرمے آمد مصطفیٰ اور آپ نے نبیوں کو پابند کی نبیوں جو بولے انہیں نبی ازی زبان عام زبان نہیں اور نبی اللہ دی وحیدہ پابند رب تعالیٰ جللہ محضو سے نگرانی اچرہ دے رب تعالیٰ دے کہیں پیغمبر جو کچھ بھی بولے اپنی مرضی نہ نہیں بولے جنہی نبی بولے رب دے حکم دتا عیسیٰ علیہ السلام دے اعلان کرنے دے گئے یاد تیمیم باد اسم محمد یاد خود نہیں کرنے دے گئے رب دے فرمان دے تکران چند رہ گئے اللہ تعالیٰ نبی کو پابند فرمے میں خدا بھی اپنے یاد تکرانے دے گئے وہ دیامت تکرانے دے گئے وہ ہے کہ ہیک لکھ چوی ہزار پیغمبران عظام علیہ السلام ملاد پاک منامین حضور دیامت تکرانے دے گئے یاد جلوہ فرود تکرانے دے گئے کمالات بیان کرنے اعصاب بیان کرنے عبدی اخلاقات کو بیان کرنے انبیاء علیہ السلام دے سنت مصطفیٰ دے ملاد پاک میں کوئی کرے نہ کریں میرا ایمان ہے حضور نے خود دیا اپنا ملاد پاک حضور انگر صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہلا آپ دے جلوہ آپ دے تیرہ سال زندگی مکہ بہت موجودری ہے وہ آلامت مسائبت وہ فارد تکلیفیں کفارت تکلیفیں مصیبتیں پریشانے کو آپ نے برداشت ہونا جب مدینہ تیب آوچ این اللہ نے اپنے محبوب کو فرمائے یاد خورتے تے سپون دا مقام لے لیتے میں اور کھول کھولتے تے لے غلامی تے یاد منامیں توی تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ السلام سیندی خدمت کوئی ہوئے نہ ہوئے ہر وقت حضور دی بارگاہ دے اندر اصحاب صفحہ موجود رہا اصحاب صفحہ دی تعداد اترائے چار سو کروڑاتے لے دہ ہزار تک تھی میں دی کہیں گھٹنی کھنی بد دی لیکن چار سو تعداد اکثر و بیشتر انہیں اصحاب صفحہ دی نبی سونے صلی اللہ تعالی رحسن دی خدمت تے غلام حادل سے سلام آر کیتے سی بار بار گئے مولا تعالی مولا تعالی محبوب دی بارگاہ دے اندر گزارشات کی تھی یا رسول اللہ میں فرانہ علاقے تو آئے فرانہ بستی تو آئے میں وقتاً چھوڑتے تے محبت تے میں علاقہ چھوڑتے جناب دی خدمت تے میں کوئی مدینہ کوئی نہیں جاندہ نہ کوئی کوئی سنان دے نہ کنال میں رشتے داری ہے تیرے دو دفعہ دو رہے سی تیجی دفعہ حضور نے فرمائے ایک دار ولا نہ کریں مدینہ پہ جانے نہ جانے میں محبت تے کوئی جاننا میں مصطفیٰ تے کوئی جاننا تو انہیں صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے تسلی لیتی اور میں نے کوئی نہ جانے بے شک نہ جانے میں مصطفیٰ تے کوئی جاننا میں مصطفیٰ تک سنیاں دا اچھی طرح میرے بدینے بے چاہیے محبت تے چاہیے لہذا تکوں تیرے کھاور دا میں دی مدارہ تیرے پاور دا میں دی مدارہ تیرے الاج مارد دا میں دی مدارہ تیرے قرآن پاک پڑھے سا میں دی مدارہ تو انہیں طالب آوے شامل تھی ون درے صوفہ دے طالب آئے صاحب صوفہ وے شامل تھی گئے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا تو انہیں وے شامل تھی ون حضور دی بار گاویٹ اے حضرات آپ دی خدمت سے چھمہ وقت رہا حضور اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو دیکھتے آپ نے صحابہ اکرام کو اشارت فرمایا تو صاحب ہوں وے نماز جندے زیارت دشارت پاک ہاں سکتے لیکن اشارت دی باز دکان دار دکان بند کرتے ہیں مزدور مزدوری کرتے ہیں محنت کش محنت کرتے ہیں لہذا میں پہ کوئی تلقین پہ کرنا اشارت دی باز زیادہ دیر نہ بیٹھے کو تو ساکھ گھار چلے گئے کو وہاں دیر کرتے بیٹھ رو میں جترف کوئی پابندی کہیں ساکھ رات دار نندر کرتے ہیں ساکھ رہے دکان چلے سو ساکھ گدران کرنی ہے بالے بچے تربیت کرنی ہے پار نہیں ہونا ہے کو آپ نے گدران کرنے درہو میری دربال اچپن بکتنے بھی ہاں کافی ہے تو آپ کو میں پابند نہیں کرنا دکان داری دکان کر رہے گا ساکھ رات دوان شمیں محنت کش راہ دس ہمیں مجدور راہ دس ہمیں آرانک کریں سکون کریں سبیر آپ نے کام کار کرنے درہے گئے حضور علیہ السلام دی اس وصی نصیت ترقیم دے صحابہ کرام نے عمر کی تا اکثر بیشتر چلے گئے ہیں کہ نہیں کہ نہیں اس شاکتہ دل کرنے دا کہ حضور دی محفر دیشے رہوں دیدار مصطفیٰ دیلے مطافیٰ سے چند رہے ورنہ چار سو صحابتیں ہر میں موجود ہوں حضور علیہ السلام دی محفر سجی سرکار دیعالم علیہ السلام دے محفر سجی سرکار دی غلام موجود ہیں حضور علیہ السلام دے محفر دیتے لکھا سلام ہوں وہ کتنا شاندار محفر ہوتی جنے در حضور دیلوہ در بسکتہ اکثر اللہ علیہ السلام حضور دی محفر سجی حضور دی شہابہ موجود ہیں شہابہ کلان اللہ آپ نے گفتگو شروع فرمئی گفتگو اس انداز جا آپ نے شروع فرمئی جو صحابہ کو سرکار علیہ السلام دی گفت تبوک الاندالہ تھی گیا آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی خدمت سوال کروں سرکار آپ نے سارے سوال سنتے جواب اشاہد فرمیسے ہیں آپ نے حقیقت تو نکاب اٹھے سیں پردے چیسے ہیں حضور علیہ السلام آپ نے زباننا جو فرمائے سیں وہ قیامت تک ہونے لے ہر امتی واسے مشاہ لے رہا ہوں حضور علیہ السلام جلوہ گاریں حضور دی بارگاہ ویچ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اندر نہیں میری جانت توجہ فرمو میری نگاہ کرم فرمو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلا پہلا سوال ہی ہوگی یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شین خالقہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمو کہ اللہ نے ساری قینات پہلے قیل شیف پہلے ایمان اللہ خودہ صحابی کہیں پتہ قینات دیکھو پتہ ہے چوڑھا سو سال دبا تانہ سو سال دبا حضور دی والد گرامی حضرت عبداللہ والدہ مائدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ نالہ حضور دی فلانے سب بھی پتہ ہے صحابہ کو اذبار ہے کہ حضور عبداللہ سنید بی بی آمنہ سیند دی دل بندن عبدالمطرہ دی پوترین عبدالمنہ تک مارکتے تاکنہ دی سلسف نصف جان دیں سارے بنا کیوں پوچھنے کس نے سبا مقصود صرف اتنا ہی کہ یارد زہری نصف تے سجان دیں اصلا پوچھنے حقیقت تو آپ پردے اٹھا میں نکاب ہٹا میں پتہ بگے کہ مصطفیٰ عدیشان کی طرح اصلاح حقیقت کیا ہے حیماس نے سیابہ مجھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سوال کیتا یا رسول اللہ رسول اللہ اخبرنی انول شین خالق ساری قینات پہلے اللہ نے کیلئے شیئے کو پیدا فرمائے سرکار نے بلا تامل فوراں ہی ارشاد جواب کیا فرمائے جابر ان اللہ تعالیٰ خالق قبل نورہ نبی کا اللہ نے ساری قینات پہلے ہر شیئے پہلے تیرے نبی درون کو پیدا اللہ محبوب علیہ السلام نے جب جواب ارشاد فرمایا میں پندھرہ سو سال دے بعد توالی حدمت تیرے حدیث پیش میں آکھیں سبان اللہ نہ میری یاد رہتے سینہ زور لاتے میری یاد پسند مصطفی نشان تو خود آ پے سبان اللہ پندھرہ سو سال دے بعد میں جی مجرم سیاہ کار سیرک دے والے لاتے پیر اندر تلنے تک انگ انگ گناہ میں تکھ رہوے میں مجرم شیعہ کار نبی سینہ امت پندرہ سو سال دے بعد حدیث پیش کی تیمی پاری محبت غالب ہے یہ تولیتے بلا ساخت تک زبان خور سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ دے قرم اللہ پندرہ سو سال دے بعد کچھ شاک کان مصطفی کیف کیا تے خود ویلے کو یاد کر یا حضور دی محبت چار سو صحاب بیٹن یا زیادہ بیٹن حضور دی بار کا سوال تھے سرکار نے اپنے جرام کو جواب لیتے اللہ نے ساری کہنا کہنا پہلے میں مصطفی نور کو پیدا کی توضیح صحاب جب کسی میں رہے گئے بلکہ ساری یک زبان تھی چاہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ نبی سون صلی اللہ علیہ سلام دی محبت صالح اور زیادہ جب تیرین درش کے میرین درش کے غرب محبت دی حضور علیہ سلام دی بار گاوی سرکار زبان پکار بات سن 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 زبان یک لکھ سن سبھان اللہ اور چار سو بندہ بایک زبان تھی تھی سبھان اللہ بلند کرے حضا گوی سی کہ صدق یا رسول اللہ مدینہ تیب کئی حضرات لیکھ سہب زیادہ سہب کئی حضرات سانجی ٹھیکڑے ہو سکتا اللہ تعالی علیہ زید کی دراز اللہ سود آواز برقات پیدا فرمائے اور قادی جلیل سہب اللہ بخش بہت سارے پیارے دوست خیر خضور علیہ سلام دے غلام چار سو بندہ آواز اچھی کرتے صدق یا رسول دے نعرے لائے جتنا لیکھ ہے جتنا آج حرام مدینہ اے پورے مدینہ دی آباد نبی سونے صلی اللہ تعالی دے دور پاگ زمانہ جلیل گدری آباد پورا مدینہ ہی حدود دے شامل آج حرام بڑے پورے مدینہ دے نبی سین دور میں اندازہ کر جائے حدود دے شابہ فرمان مصطفیٰ کو سونتے صدق دے رسول دے نعرے لائے صبح اللہ دے کار ماد بلند کی تونے وہ ایک پورا مدینہ حضور دے سنال گجر لگیا حضام خوش کھن کی دنان یا رسول اللہ ترکے تھی نبی سونے صلی اللہ تعالی علیہ سلم دے غرام مصطفیٰ ملا تر مل ایک کارمہ سنگی دے حضور اللہ نے کارمہ دن بیان سرکان نے دھرمان جاری کی فرمہ نے بل لگوانی بل لگوانی اوکان آیا میرے صحابہ لبیت یا صلی بیٹھے بیٹھے دوسرہ تک خوشت ہے بیٹھے اے گار دل لکھے اے اپنے تک محدود نہ کرے بل لگوانی بل اوکان آیا میرے چھوٹی جھیں گاری سونو رو جھے تک پوچھاؤ تاکہ ہنیدے دلی خوشت ہے اوہی خوشت ہے سالے دل مسرور پہ تھی ہنیدے دل مسرور تھی میں لذت چاہم 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 مصطفاد ذکر لذت آیا اس حضور نے اکسر مواقع دھتے اپنے غلامے کو ترقیم کرنے بل لگوانی لگوانی آیا دھ شاہد فرمینے حجت رمیدہ دا خطوہ تیاب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دا امدہ ترین خطوہ حضور نے اپنی امت کو شتاب فرمایا میدان انفات دے سرکار نے فرمایا میری گار غور نہ سنو توجہ نہ سنو حضور اللہ صلی اللہ نے ترقیم فرمایا میرے صحابہ فقط تسا میرے صحابہ نہیں فقط تسا میرے امتی نہیں بلکہ میرے امتی بھی ہیں جو میرے حاج نہیں آسکے بیدہ نہیں آسکے چھوٹے چھوٹے بار میرے نہیں آسکے بلکہ اگر پیغام انہیں تک پوچھاؤ تیری میدان کہنے حضور اللہ السلام دو فرمان دو فرمان دو فرمان دو فرمان دو فرمان دو فرمان بلکہ نیبر آیا جو کوئی سونی بیٹھے بیٹھے ساری کعنات بادی بنی میں مصطفیٰ نور کل پہلے بنائے ساری کعنات کرو آپ دل تک نرخ پوچھاؤ پوچھاؤ آپ دو فرمان جانی تھی ہر کوئی چل محفل برخواست تھی حضور علیہ السلام دو صحاب سویز جو تھے نماز دا کرنے بعد کوئی دکان دیتے گئے دکان دار میں دکان کھلی دکان دیلے کھلی کہاں کہاں پہلا کہاں کہاں السلام علیکم 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 بل بہت پچھر لگ سعود آباد نہیں پہلے رسال رات ہاں حضور میں جلدی چلے گئے ہم نماز پڑھ رات میں کہنا بلہ تھڑا سا بھارت آدھ کاش کے ہو میں کتنی چاس سا میں آدھ کتنا مدی آدھ کتنا لو تو ٹھوٹھا میں حضور علیکم سلام دی دربار محفل پاک ایسی سجدی سارے اجتا تک دل تھڑ دے سارے حالات لیتن ہمیں حضور دی محفل سجدی ہمیں حضرت جابر او فکڑے ہمیں بار گئے سالت سوال کی تیسی حضور سلام نے سوال جواب اشار پر یا جابر ان اللہ تعالی خالت قبل شیائے نور ربی کا فاری کہنا بازد بنی اللہ محمد دل ساب پہلے پیدا اور پوری محفل دلو داد ساری سونیے چسا چاتن سی ورا سعودہ گھنتے گئے وال ہکو سعودہ گھنڑا تنایا وال بیا وال بیا جو برا پیچھے حامی یار طور رات میں کہنا کاش ہو یا بڑا مداد بڑا دست ہو یا ان کی شوق پیدا سہرات کیا تھے حضور کیا فرمانی اور رو جھے سامنے نبی دا ملات میں اللہ آئین گا انہیں نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم کے مزدور امت کہے گا بچھت چاہتے بھی رات ہم یار کیا کاش کے بڑا مداد اور حضور علیہ صلی اللہ دے منکرین شان رسالت دے میں کوئی آدم تے کوئی حضور خودی اپنا ملات بنے نبی دے صحاب ملات ملات جہی حضور دے ملات 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 سنی دے جتنا صحاب آئین جتنا ملات آئین جتنا منڈی جو لگی حضور دے ملات ملات کئی دفع سن علماء کھلو سرکار علیہ سلام نے منڈی دا دورہ فرمایا دھیری لگی پہ سرکار نے دھیری جندر حق پاتا اندر گندم جلیے وہ سنی ہی حضور علیہ سلام نے فرما منڈی دے اندر گندم لگی کھول تے رکھ لے تاکہ دھوپ لگے سارے دانے دھوکھ تجارت دھوکھ کرے جیش شغال کم گنے وہ مصطفی دا امتی کہیں اندازہ کر نبی سونے صلی اللہ علیہ علیہ اللہ خود ملاد بنے انبیاء ملاد کرنے نبی اسی آپ نے ملاد خود بیان کرنے حضور دیو حضور ہر صحابی باغ ملاد کھڑھ مزدور کھڑھ ملاد دکان دار ملاد دکان سونے صلی اللہ تعالی علیہ سلام دے غلام اے اللہ نے سعادت میں کو نصیب فرمائی آل سنت پہ سعادت نصیب تھی اور انشاءاللہ قیامت تک حضور دے ذکر پاک در تحسین در حسن ملاد دکر سین در حسن اور انشاءاللہ اسی ملاد ہی ملاد کرنے کہ میں پہلے عرض کر گیاں اتھیں شاہ پسی پیتی کبر ملاد تھی کبر ملاد حضور خلیفہ نے گزارش کی تھی میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام ویہا سننی حضور ملاد داش نبی سین فرمان آلی شان داش اتھیں ملاد پہ کروں اور قیام ملاد بلکہ برزخ جندر کبر جندر ملاد دوسر انہوں حضور کو لٹھا دیکھیں جارت تشارت کے حضور کہنی چھا لیکن سرات السلام پڑھ دیں آدھان بلے پڑھ دیں آدھان دباد پڑھ دیں آگے پیچھے پڑھ دیں بین لٹھے حضور سلام کر پڑھ ملکہ نقی رہن حسن حسن من ربوں کا رب مادین کا دین علیہ اسلام بلہ اشارہ کرتے مال تتکور فی حاضر رج سونے والے والا جوہ ہے مجھے جانتے نانا جن مال تتکور ایک کون سن دین بلے بغیر دی چی سلام پڑھ دیں حضور دی دار سی جلو نظار چوہ سن ملکہ سن ہیت پاس ہٹ مجھو نقی رہن در پاس ہیتر کھڑو مہت مریا ہیمہ اس جو کبھر چوہ سان مصطفیٰ جلو گار تک دن 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 اللہ تعالی دن بائیدو اشار ساکھ رسی رسال رسول اللہ صلی خدا خدا رسول خدا دعائیں اللہ تعالی میلے گزار اشار قبول فرمائے میلے واسطے سی عدی دعا اللہ تعالی میں ایک شفا تا فرمائے میں ایک فالد تکلیف چیئے لیکن زبان کی میلے پیسر میں دیئے دعا اور صاحب زیادہ صاحب ماشاء اللہ میں ایک محضور کرے سن اللہ تعالی دعائے اللہ تعالی صاحب زیادہ صاحب دی بھانجی جو تکلیف چن اور موت و حیات دی کش مکش چن اللہ بی بی کو شفیہ کم لگتا فرمائے تمام بیمارے کو تنظر اس تیزی نعمت رسی فرمائے آمین وآخر دعوی الحمد اللہ اللہ موسیقی موسیقی